مولانا احمد رزا خان فازل بریلوی کا جب انتقال ہوا تو مولانا تھانوی کی مجلس میں کسی نے اطلاع دی کہ احمد رزا خان کا انتقال ہو گیا مولانا کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اتنے بڑے عالم کا نام بس یوں ہی جناب اور صاحب کے بغیر لے لیا جائے فرمایا کون مولانا احمد رزا خان بریلوی اطلاع دینے والے نے کہا جی ہاں فرمایا انہا للہ وانہا علیہ راجعون آئیے ان کے لئے دعائے مغفرت کریں ہاتھ اٹھا کر کافی دیر تک ان کے حق میں دعا فرماتے رہے حاضرین نے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی لیکن ان میں بعض لوگ ایسے تھے جنہیں یہ بات ناگوار خاطر ہوئی جب مولانا دعا فرما چکے تو ایک نے کہا حضرت حیرت ہے کہ آپ نے ایک بدعاتی کا نام تعظیم کے ساتھ لیا مولانا نے فرمایا وہ بدعاتی نہیں تھے محبتی تھے جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس میں غلو کے امکان ہوتے ہیں ابھی مولانا نے اپنی بات پوری کی ہی تھی کہ ایک دوسرے صاحب بول پڑے کہ حضرت وہ تو آپ کو کافر کہتے تھے پھر بھی آپ ان کے لئے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں مولانا نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں فرمایا میاں مجھے وہ کافر اس لئے کہتے تھے کہ وہ مجھے کافر سمجھتے تھے میری کسی بات سے انہوں نے یہی نتیجہ نکالا ہوگا کہ میں کافر ہوں اگر وہ مجھے کافر سمجھتے ہوئے بھی کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے یہ فقہ کا مسلمہ مسئلہ ہے ناظرین یہ تھے ہمارے اکابرین جو کہ آپس میں اتنی محبت رکھتے تھے اور آج ہم اسلام کے نام پر ایک دوسرے سے شدید نفرت کرنے لگے اللہ تعالی ہم سب کو حدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے